بھائی لائک کر دو نمشکار دوستو نمشکار کون کون صرف کلاسز بیس پر ہی سٹیڈی کر رہا ہے کلاسز بیس پر کر رہے ہو تو آپ کو کبھی دکت نہیں ہوگی میں کہہ رہا ہوں آپ سے آپ صرف کلاسز پڑھ رہے ہو بکس نہیں بھی پڑھ رہے ہو تو کوئی دکت نہیں ہے بچوں کوئی دکت نہیں ہے ملکہ آپ کو اتنا بھروسہ کریے اپنے بھائی پر کہ آپ کو کچھ بھی دھوکہ نہیں ہوگا ہاں ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میٹس کی پریکٹس کے لیے آپ کوئی بک سائد اٹھا سکتے ہو پر اگر آپ نے پہلے سالو کر رکھے ہیں تو آپ ویڈیو بیس پر ہی تیاری کر سکتے ہو جو نیا بچہ ہے اس کو پریکٹس کی زیادہ جرورت ہوتی ہے ریزنگ کی پریکٹس کی جرورت ہوتی ہے جو نیا بچہ ہے اور جس نے پہلے میٹس ریجننگ پڑھ رکھے ہیں بک سے تو وہ صرف ویڈیو بیس کو بھی دیکھ لے گا تو بھی کوئی دکت نہیں ہے بچوں ٹھیک ہے تو میں آپ کی ہر سوال کا جباب ہوں مول ویدھی اور کمپیٹر آپ ہی کراؤ بچوں میں کتنا کچھ کراؤ پاؤں گا آپ کو بتائیے نا میرے لئے ہندی بھی منیز کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے پر میں اس کو کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی جو بھی دوں گا بیسٹ دوں گا اس سے کم کچھ بھی نہیں ویجی سر کی کلاس کب ہوگی ویجی سر کی کلاس ہوگی بچوں بلکل ابھی مطلب ان کو نا سیدھا سیدھا ایپ پر لے کے آئیں گے ایپ پر ہی لے کے آئیں گے ٹھیک ہے چلیے مطلب آپ سوچ لیجے منڈے ٹیوسڈے سے جیسے چیزیں ریدم پہ آتی ہیں ویجی سر اپنی دھن میں آ جائیں گے کیا بولتے ہو موٹا موٹی وہ سیدھ چلے گی چلے گی ٹھیک ہے چلو آپ دیکھئے بالکو آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے گھری میں جیسے نا ٹائٹل میں جیسے ہم تھم نیل پہ ڈال دیتے ہیں تو اسی ٹائپ سے جو ٹائٹل ہے اس پہ بھی وہی چیز سستوے تیج لکھ دیا فالٹی کلوک ایسے کر کے تو اس سے تھوڑا سا ویڈیو کو سرچ کرے گا تو اس کو مل جاتی ہے اوپر چلو ٹائٹل سے ہی سرچ کی جاتی ہے آپ بچوں اور بتاؤ اور بتاؤ بہت آتاو بتاؤ بتاؤ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو پی ڈی اپ پی ڈی اپ بچوں اس پہ مل رہی ہے پیڑ والے بچوں پیڑ والے کہہ رہے تھے ہمیں کیا فائدہ ہم نے کورس لیا ہم نے کہی دیکھو تمہارا فائدہ صرف پی ڈی اپ آپ کے لئے ہیں اور کسی کے لئے ہے ہی نہیں اب بتاؤ اور بچوں کلاسز بھی جو آپ کو مل رہی ہیں نا لگاتار یہ جو کلاسز آپ کو لگاتار مل رہی ہیں یہ آج کل اور پرسوں تینوں دن تو ملیں گی اس کے بعد منڈے سے کلاسز آپ کو کنٹینئر نہیں ملیں گی ہم آپ کو یوٹیوب پر ساری چیزیں نہیں پروائیڈ کرائیں گے پہلی کھول رہا ہوں ٹھیک ہے ساری چیزیں سارے مال کو یوٹیوب پر نہیں چھوڑا جائے گا یہ دیکھ لینا پھر تو ہمیں چار سو نینیانوے آپ کے چاہیے ہی چاہیے ٹھیک ہے بہت بچوں کا مطلب پہنچ رہا ہے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے پیسہ نہیں پہنچ رہا بہت بچوں نے دے دیا ہے دل خوش بھی ہو گیا ہے پر اب یہ ہے کہ ان کا جنہوں نے دے دیا ان کا بھی تو دل خوش کرنا ہے دیکھو سب سے لے رہے ہیں تم نے نہیں دیا اکیلوں نے ٹھیک ہے چلو سہی ہے بچوں سہی ہے بہت بڑیا ہے کتنے کورس مطلب ایسا ہے وہ اکھٹے میں آپ کو بتا دوں گا اس کی چندتہ آپ مت کرو میں نے آپ کو بولایا کہ یہ سارے بتا دوں گا تو وہ سارے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے پہلے ایک بار لیمٹ آنے دو اس کے بعد چلو ٹھیک ہے آپ بچا کسی کی بھی پیمنٹ فس نہیں رہی ہے کسی کی بھی نہیں فس رہی ہے کسی کی اگر فستی ہے تو وہ جلدی بیک کر دیتا تو اس کا سام بارے بجیسے رات بارے سے پہلے اسی دن کورس ریلیس کیا جائے گا یہ بالکل رول بن گیا ہے چلو ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو کر پیمنٹ کر سکتے ہیں بے فکر ہو کر ٹھیک ہے چلیے بچوں تو ریزننگ کا کلاک چپٹر ہے فائیو اور جو ہففلی آج لاسٹ کلاس ہوگی کلاک میں اور میرے خیال سے آج کے بعد آپ کو کوئی سمجھا نہیں آئے گی اب تک میں کل تک لکھ رہا تھا کوششن آپ کے سامنے آج جو میں کوششن ٹائپ کروا کے لائے ہوں تو پھر آپ کا ٹائم بہت بچے گا تھوڑی دیر میں بہت سارا میٹیریل آپ کو ملنے والا ہے اور سارے کوششن تب ہی پوسیبل تھے ایک کلاس میں جب وہ ٹائپ ہوئے ہائے ہوں اور مجھے صرف کروانے ہوں تو بچوں کلاک فائیو اب یہ کیا ہوتی ہے فالٹی کلاک یا سوستوے تیج سوئیاں ایسے کیا بھگ جاتی ہیں کیا سوئیاں تو بچوں یہ ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھر میں سستی سی گھڑی لے کر آگے ہیں سستی سی تو وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے میں بھی لے آیا تھا دو تین گھڑی سستی سی مل رہی تھی ڈیڑ ڈیڑ سو دو سو دو سو روپے میں کبھی ایسے ہی ہوتے تھے ہم بھی تمہاری طرح ہی تو ہیں کوئی وہ تھوڑی ہے کہ بھئی اب تم نے کورس خرید کیا مطلب ٹھیک سے بنا دی اور کیا تو مطلب ایسا ہے کی چاکہ رہے کلاس نہیں مل رہی پیمنٹ کٹ گیا بچوں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کی کلاس نہیں مل رہی پیمنٹ اگر آپ کا پہنچ گیا تو پھر آپ کو نا کول آ جائے گا اگر آپ کا پیمنٹ ہمارے پاس پہنچا آج ہم پوری کوسز کر رہے ہیں ہر بچے کو ٹیک ٹیم کی طرف سے کول جائے اگر جس کا بھی رکا ہوا حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی بچہ ایسا ہمارے پاس پینڈنگ نہیں ہے اگر ہے تو ہم اور سرچ کر رہے ہیں بچے لوگ یہاں سکھا ہے اب ایک بار دیکھ لیں آپ کا ریفنڈ تو نہیں ہو گیا ریفنڈ ہو گیا تو پھر تو بھئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں ٹھیک ہے تو ہاں ملکہ پچاس روپے کی گھڑی ہاں ملکہ اس ٹائپ کی اگر آپ کے پاس گھڑی ہے بچوں تو مطلب وہ کیا کرتی ہے وہ ایسا ہے کہ پہلے دن تو آپ کو خوش رکھے گی دوسرے دن بھی خوش رکھے گی ہو سکتا مہینہ بھی خوش رکھ دے کیونکہ وہ دیرے دیرے دس دس سیکنڈ بیس بیس سیکنڈ ہر گھنٹے میں فرق کرتی چلی جاتی ہے یہاں تو جو ہم سوال کرائیں گے وہ سیکنڈ میں نہیں وہ منٹوں میں فرق ہوگا ٹھیک ہے پر وہ ایسا ہوتا ہے ایسا جب ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یار میں اس کو ملاتا ہوں گھڑی کو دس دن بات دیکھتا ہوں اس کا ٹائم پھر بھی یہ لگا رہا ہے تو وہ بچوں سمجھ جانے چاہیے ہم سستی لائے ہوں گے اس کو وہ کسی کمپنی کی نہیں ہے وہ کوئی اچھی گھڑی نہیں ہے وہاں اس ٹائپ سے آپ سمجھ سکتے ہیں چلو ٹھیک ہے تو اسی طرح کی بات یہاں ہوگی اسی طرح کی بات سست و تیج کبھی اوریجنل گھڑی ہوتی نہیں ہے پر یہاں پر ہوتی ہے اس لیے سوال بنتے ہیں ٹھیک ہے فالٹی کلوک تو بچوں اب میں کوشنز اس میں آپ کو تین ٹائپ کے کرواؤں گا ٹائپ تین میں آپ کو کرواؤں گا ایک سوال آپ کو ہومورک میں دوں گا حالانکہ اور بھی سوال آپ کو ملیں گے ہومورک میں ورک سیٹ کے مادیم سے جن بچوں نے پیمنٹ کر دی ہے ان کو ہی ورک سیٹ دی جا رہی ہے چلو بہت بڑیہ تو بار بار پیمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے کر دو آپ کو نمبر لانا دیکھ لو اب دیکھیں بچوں میں جو آپ کو کروانے والا ہوں تین ٹائپ میں ان کوشنز کو ختم کر دیں گے آج جڑ سے ٹھیک ہے ایک دم بیسک سے چلوں گا اور بچوں اگر آپ نے اس کا کچھ بھی پہلے سیکھ رکھا ہے دھیان دینا کچھ بھی پہلے سیکھ رکھا ہے اس کو دماغ سے نکالو گے تو یہ گھسے گا اور نہیں تو میں کتنی بھی کوشس کروں یہ دماغ میں نہیں گھستا ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی بہت کچھ بھر رکھا ہے آپ اس کے ساتھ اس کو مکس کر دیتے ہیں تو پھر دیکھت ہوتی ہے جو بچہ پہلی بار مجھ سے انہوں پڑھ رہا اور کہیں اور نہیں پڑھا تو آپ اس کے برابر بھی نہیں سیکھ پاؤ گے پہلی بار جو سیکھ رہا ہے اور آپ کھلے کھائے کھلاڑی اور تب بھی تب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کیوں کیونکہ آپ نے کئی اوروں کا بھی پہلے سیکھ رکھا ہے کورا کاغج بن کر سیکھ ہوگے تو سب سے زیادہ سیکھ پاؤ گے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ریزنگ کی پہلی ویڈیو ڈائس کی میں اس میں یہ سٹوری سنائی تھی نہیں سنی ہے تو دیکھ لیجئے ایک لاکھ بچہ اس کو دیکھ چکا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے بڑی خوشی تو آپ دیکھئے بچوں میں آپ کو وہ نکال کے دکھا رہا ہوں پی ڈی ایف جو ہم نے ٹائپ سبھے سبھے بچوں کو جگہ کے کروائی کونسی تھی ریزنگ نیو پی ڈی ایف یہی ہوگی بھگوان کرے ہاں یہی ہے تو سستو تیج کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں اور ٹائپ ون میں آپ کے لئے لائے ہوں اور کوششن بھی دیکھو کتنا مست آپ کو چمک رہے آپ کا بہت دھیان رکھتا ہوں میں دیکھ دیکھ ٹائپ ون چلیے بہت صحیح جلدی میں ٹائپ کروائے ایک آد گلتی ماف کر دینا اگر نکلی آئے تو چلو بچو آپ کے لئے اتنے dedicated ہیں جو بھی کچھ ہم سے بنے گا وہ ہم آپ لئے کریں گے پہلی بات تو بتا دوں کہ آپ سب سے پہلے ایک باد دھیان سے سننا ہی بات 20 سیپٹیمبر کا ہمارا ٹیسٹ جرور دیجئے گا جو بچہ اس ٹیسٹ میں 80 پلس لائے گا وہ سیلیکشن کے بہت قریب ہوگا ڈللی پولیس ہندی کا ہم الگ ٹیسٹ لیں گے جو بھی کرائی ہوگی ٹھیک بچہ لیپ ٹاپ پہ کیسے چلے گی کلاس بچہ دس سیپٹیمبر سے پہلے لیپ ٹاپ کے لئے بھی لے کر آ رہے ٹھیک دس سیپٹیمبر سے پہلے نہیں چلے گی چلو تو بچہ یہ ٹیسٹ اور آپ اپنا ریزلٹ خود چیک کریں گے تو بہت محنت سے ٹیسٹ بنایا جائے گا ہر اس ٹیچر سے جو جس نے پڑھا ہے اس سے questions لیے جائیں گے ٹھیک ہے جو جتنا پڑھا ہے صرف اتنے میں سے تو اگر اتنے میں سے آپ کر پا رہے ہیں اٹی پلس سا اور وہ کیا ہے بیسک سا question جرہ دیکھ بچو سیئر کر دیجئے آج تو چار ہزار پہنچ دو تھوڑی دیر میں پہنچ جانگے نا 381 ہوگے ایک گھڑی ہر دو جارہ چار ہزار پانچ پہ بھی کوسس کر لگے تو اور مجھا سا جائے گا ایک گھڑی دکھائے گی اسی دن رات کو دس بجے کیا سمیں دکھائے گی بچو دیکھو یہ اتنے آسان question ہے کہ اگر کوئی انپڈ آدمی کو بھی دے دیا جائے نا وہ بھی حساب لگا کے بتا دے گا انپڈ دادا بھی بتا دیں گے ایسا حساب ہے دیکھو جرا ایک میں آج اس کو دس بجے ملا دیتا ہوں ملا کے میں اپنی گھڑی سے موبائل کی گھڑی سے اس کو بارے بجے سیٹ کر دیں ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں پھر میں نے کیا کیا میں نے دیکھا کل بارے بجے چیک کروں گا یہ بھاگ کتنا رہی ہے یہ بھاگ رہی چیک تو روز بھاگ جائے تو اس نے دیکھا کل کو اس گھڑی میں ایک دن باد ہی کتنا ٹائم ہو رہا تھا بچوں ایک دن باد ہی کتنا ٹائم ہو رہا ارے رک جا یار یہ کیا آگیا ٹھیک ہے تو مطلب اس میں کیا ہو رہا تھا بارے رات تو دوسرا بورڈ ہے تو بارے چوبیس ہو رہے تھے بارے چوبیس تو آپ نے دیکھا ایک گھڑی ہر دن اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح تو یہ تھا اگلے دن بھی یہ ہونا چاہیے تھا اور فالٹی کلوک نے یہ دکھایا فالٹی کلوک نے یہ دکھایا یہ دکھایا میرے کو میں تو چوک بھوک اچم بیت رہ گیا اس کا علاج کرنا پڑے گا تو میں نے کیا کیا بھائی میں نے حساب لگا لیا اچھا یہ ایسے کرے گی تو پھر میں اس کا دو دن بعد ٹائم دیکھوں گا نا 40 اپنے جوڑ لے کروں گا مجھے 24 روز بھگ جا تو اس نے اس حساب لگا رہا تھا بچارہ گریب آدمی دوسری گھڑی نہیں لاز سکتا تو یہ گھڑی اس دن رات کو 10 بجے اب جیسے موبائل میں اصلی ٹائم 10 بجے ہو رہا تھا اصلی ٹائم جب سوچنا چاہ رہا ہے یہ سوچنا چاہ رہا ہے کہ گھڑی کتنا آگے گئی ہوگی میں دیکھوں حساب لگا کے موبائل دس بجے تک تو بچوں مجھے یہ دیکھنے کے لیے یہ پتہ لگی کہ ہر دن ہر دن میں 24 گھنٹے تو بچوں یہ 24 گھنٹے میں 24 منٹ میں پریکٹیکل آپ کو چیز سکھا رہا ہوں کی ایسا کیا ہے یہ سوال کیوں بنا تو چو 24 گھنٹے میں 24 منٹ یہ گھڑی تیج ہو جاتی ہے پلس ہو جاتی آگے بڑھ جاتی ہے پلس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کو ایک گھنٹے میں دیکھنا ہے ایک گھنٹے میں حساب لگا دینا تو ایک گھنٹے میں 24 کا بھاگ دے دوگے تو ایک گھنٹے میں تو 1 منٹ تیج ہوئی کیا ایک سار چلے ہاں وہ حساب لگانا ہوتا ہے ایک گھنٹے میں 1 منٹ تیج ہوئی تو 1 گھنٹے 2 منٹ 3 منٹ 4 2 بجے صحیح سمیں سے ملائی تھی اور میں رات کو 10 بجے اگر time دیکھ رہا ہوں اور میں حساب لگا رہا ہوں میری گھڑی میں جو کھلٹی 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 تیج بھاگ جائے گی 8 منٹ تیج ہوگی کی نہیں کتنا سیدھا سا حساب ہے 8 منٹ تیج ہوگی اگر صحیح سمیں 10 بجے کا ہے تو 10 بج کے 8 منٹ آپ کا اتر ہوگا یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے گروہ جی اس کو اتنا بڑا کیوں کر دیا آپ نے بچوں بڑا نہیں کیا بڑا نہیں کیا بلکل آسان بنا دیا میں نے آسان ہی سے کر پاؤ اگلے کوششن کو دیکھو تو صحیح ایک بار دیکھو کی یہ والا کوششن کیا کہتا ہے یہ والا ایک گھڑی ہر گھنٹے 5 سیکنڈ سست اس بار سست کا لے لیتا ایک گھڑی تو یہ بڑے سیمپل کوششن ہوتے پہلی ٹائپ ایک دم سیمپل ایک گھڑی ہر گھنٹے 5 سست ہو جاتی ہے یدی اس گھڑی کو سام 6 بجے صحیح سمی سے ملائی گیا ہو تو اگلے دن صبح 8 بجے کیا سمی دکھائی گئی تو بتاؤ 5 سست مائنس سست ٹھیک اور مندی ہو گئی اس گھڑی کو سام 6 بجے صحیح سمی سے ملائی تو مجھے ان دونوں سمی کا انتر دیکھنا ہوتا ہے سام 6 بجے اور اگلے دن صبح 8 بجے تو یہ 6 پی ایم سے 8 ایم تک جانا ہے اگلے دن پہ 8 ایم دن ہوں گے تو اس کا مطلب بچوں 6 پی ایم سے 6 ایم آج جیسے سام کے چھے بجے اور اگلے دن جو صبح کے چھے بجے دیکھو نا آج جو سام کے چھے اگلے دن جو صبح چھے 12 گھنٹے کا انتر ہوتا تو 14 گھنٹے کا انتر ہے 14 گھنٹے کا انتر ہے کی نہیں پہلے تو یہ دیکھیں جب صحیح سمیں سے ملائے یہ تو صحیح تھا اور یہ 14 گھنٹے بعد آپ کو چیک کرنا ہے اور سپیڈ کیا ہے گھڑی کی سست ہونے کی ہر گھنٹے پانچ سیکنڈ ہر گھنٹے پانچ سیکنڈ تو 14 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہو جائے گا یہ 14 گھنٹے کہا سا آیا سام 6 بجے صحیح سمیں سے اور کتنے بجے ٹائم دیکھنا ہے ان دونوں کا انتر ان دونوں کا انتر مجھے دیکھنا ہے بچوں ان دونوں کا سست ہوگی تو بتا دو نا ان سور option نہیں دی ہے میں نے آب اتر بتاؤ تو ستر سیکنڈ سست کا مطلب یہ ہوگا اگر صحیح ٹائم آٹ بجرے صبح ہے تو پھر بھائی ستر سیکنڈ کم کرو ایک منٹ دس سیکنڈ کم کرنا ہے سات بج کر دیکھ سات بج سات ہوتے ہیں پورے سات بج کر سات منٹ تب ہی تو آٹ بج تے آب مجھے ستر سیکنڈ کم کرنے تو بچوں ایسے کرتے ستر سیکنڈ کم یار 69 منٹ میں تو ساٹ ہی سیکنڈ کم ہوں گے سات بج کر اٹھ آن منٹ اور پچاس سیکنڈ بچوں ستر سیکنڈ سائے گا کیسے آیا چیک کر لوں چودے گھنٹے میں ستر سیکنڈ سست جائے گی گھڑی کی سوئی اگر ستر سیکنڈ سست گئی ستر سیکنڈ کم ہوئے تو اس کا مطلب جو اب یہ صحیح سمیں ہے اس سے ستر سیکنڈ کم کرنا ہوگا ستر سیکنڈ کا مطلب ایک منٹ دس سیکنڈ ایک منٹ کم کرتا تو 69 ہو جاتے اب 69 میں سے بھی 10 سیکنڈ کم کرنے تو 850 ہی تو بچیں 850 ہی تو بچیں گے تو کل ملا کر بہت مجھا آرہا ہوگا یہ پہلی question ہے جس میں سست بھی ہوتی ہے اور تیج بھی ہوتی ہے تو بہت سیمپل سہی سمیں اور اس سمیں ٹھیک ہے اور ایک لائن دے دی جاتی آپ کو گھڑی اتنی دیر میں اتنی سست ہو رہی تو بڑی سیمپل ٹائپ ہو گئی اور آپ ورک سیٹ میں question مل جائیں گے بچوں اب میں آپ کو دوسری ٹائپ آتا ہوں زیادہ ٹائم نہ بینا ٹرک کے نکال کیا آنا ہے مجھے پتا یہ سوال آپ سے کسی نے پوچھا ہوگا بتا دوں گا کیوں ٹائم ویسٹ کروا رہے مجھ پہ آتا ہے بھاڑ میں جائے بس اور کوئی پوچھ رہا ہے بھئی وہ آپ کا نکل وانے کے فیور میں تھوڑی ہے پھر بیس منٹ ہو جاتی ہے بچو یہ میں ٹرک سے آپ کروں گا اور ٹرک کیا ہوگی طریقہ ہی ہوگا اور کیوں بنی ہے وہ ٹرک وہ بھی میں آپ بتاؤں گا یہ بہت بہترین سوال ہے اور سب سے زیادہ اگر میں بولوں تو ٹائپ ٹو ہی پوچھ جاتی ہے ٹائپ نجر آرہا ہے یا ایک سے ہی نجر آرہے ہیں ایک دو سپون گھڑی ہر گھنٹے 20 منٹ مند ہو جاتی ہے ایسے تو اس میں بھی ہوتا تھا پہلی لائن تک تو سیم ہے یدی منگلوار صبح 8 بجے اسے صحیح سمیں سے ملائی گیا ہو تو دو سپون گھڑی ٹائم ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے اور کئی بار تو فالٹی گھڑی کا ٹائم دیتا ہے وہ تھوڑا سا مسکل ہو جاتا ہے کہ فالٹی گھڑی میں 8 بج رہے تو صحیح سمیں کیا ہو وہ تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے اس کو آپ سن سے لیا جاتا ہے اگر فالٹی کلوک کا ٹائم دیا ہو اوپر فالٹی کلوک کلوک نہیں تو میں آپ کو دکھا دوں بچوں اس میں پوچھ رہا تھا تو اگلے دن 8 بجے کیا سمیں دکھائے گی یہ ہی والی گھڑی یہ ہی والی اگر یہ دے دیتا فالٹی کلوک میں یہ ٹائم ہو تو صحیح کیا ہوگا یہ صحیح دے رکھا ہے فالٹی کے لوگ کلوک پوچھا تو کچھ نہیں ایسے کریں گے لیکن اگر الٹا پوچھا تو آپ کو option سے کرنا پڑے گا پر چلیے اب میں آپ کو اس آٹھ بجے اسے صحیح سمیں سے ملائے گیا ہو تو میں کہہ دوں ہر گھنٹے کا مطلب کتنا ساٹھ منٹ ساٹھ منٹ میں بیس منٹ مند ہو جاتی ہے میں آپ کو ٹریک بھی بتاؤں گا اس کی بچو کیا ایسا possible ہے پہلے آپ اس سوال کو جاننے کی کوش کرو کیا ایسا possible ہے کی یہ مندی ہوتی جا رہی ہے اور مندی ہوگی اور مندی ہوتی چلی جائے گی تو صبح 8 بجے اسے صحیح سمیں سے ملائے گیا وہ تو بچاری مندی ہوتی چلی جائے گی تو پھر یہ یوں کی امید کر رہا کہ دو سپون گھڑی صحیح سمیں بھی دکھا دے گی کیا ایسی امید کر سکتا ہے کیا ایسی امید ہو سکتی ہے اس گھڑی سے مطلب گلت گھڑی بھی سمیں صحیح دکھا سکتی ہے کیا ارے گلت گھڑی نہیں بند گھڑی بھی صحیح سمیں دکھا سکتی ہے یا سنا ہوگا کہ دن میں دو بار بند گھڑی بھی صحیح سمیں بتاتی ہے کیوں بند گھڑی ہوگئی تین بجے بند ہوگئی تو دن میں دو بار تو تین ضرور بجیں گے ایک بار دو بار تو صحیح ہوئی ٹھیک ہے تو یہ جب مطلب یہ کل ملا کر کہ یہ بات ایسی ہی ہے اس صحیح سمیں چل رہا ہے بار دو پیر کے دو پیر کے اور دیوار گھڑی ہے میں دیکھ کل پورے بار گھنٹ لیٹ ہو جائے گی تو صحیح سمیں دکھائی گی بار گھنٹ لیٹ کرنی آپ کو صحیح سمیں لانے کے لیے بار گھنٹ لیٹ کتنی دیر میں ہوگی تو اس کا مطلب 20 منٹ لیٹ ہوتی ہے وہ 60 منٹ کے اندر تو ایک منٹ وہ لیٹ ہوگی کتنے منٹ کے اندر تین منٹ کے اندر تین منٹ کے اندر ایک منٹ پیچھے ہو جاتی ہے اور مجھے کتنے پیچھے کرنا ہے اس کو 12 گھنٹ پیچھے کرنا ہے جب بھی آپ سے فالٹی کلوک میں صحیح سمیں کی امید کرے تو آپ کو سمجھ لیجیے 12 گھنٹ پیچھے کرنا کلوک کو اور اگر تیج ہوتی ہے گھڑی تو 12 گھنٹ آگے کرنا ہے فالٹی کلوک کو بس اتنی سی بات ہے تو میں دیکھوں 3 منٹ 1 منٹ میں پیچھے ہٹتی ہے اور 1 منٹ پیچھے 3 منٹ میں اور مجھے کرنی کتنی ہے 12 گھنٹ پیچھے تو مطلب یہ گھڑی 36 گھنٹ بعد صحیح سمیں دکھائے 36 گھنٹ بعد یہ صحیح سمیں دکھائے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں ٹرک بتا دیتا ہوں آپ کو سی دی آپ کو جرود بھی نہیں ہے اس کو سی 60 منٹ 20 منٹ مند میں میں سمجھ تو اور مجھے 12 گھنٹ 1 گھنٹ کی مند 3 گھنٹ میں آئے گی اور 12 گھنٹ کی مند 36 گھنٹ آئے گی 36 گھنٹ بعد وہ صحیح سمیں پردرشت کرے گی تو اس کا مطلب آپ 36 گھنٹ ایڈ کر دو 36 گھنٹ بچوں کو بہت کو confuse کرتا تو بچوں میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں اس لئے جھنجٹ ہی ختم سارا سارا جھنجٹ ہی ختم ہی کر دیتے سارے جھنجٹ کو تو آپ دیکھتے ہو 12 گھنٹ بعد ہی وہ صحیح سمیں دکھائے گی 12 گھنٹ میں 720 مند 720 مند مجھے 12 گھنٹ پیچھے کرنی ہے یا آگے کرنی ہو آگے کرنی ہو یا پیچھے کرنی ہو تو 720 میں بچوں لوگ ہم بھاگ دے دیتے ہیں جتنی وہ مند ہو رہی یا تیج ہو رہی بس اتر تو ہمیں پتہ لگ جائے گی کتنی دیر بعد کتنی دیر بعد کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ مجھے 12 گھنٹ بعد ہی کرنا ہے کام اور 12 گھنٹ کا مطلب 720 منٹ ہوتا ہے منٹ میں کیوں بنایا اس کو کیونکہ منٹ میں ہی مند تیج ہوتی ہے اگر یہ کہہ اتنے سیکنڈ مند ہوتی ہے تو میں اس میں بھاگ دے دوں 20 کا میں اس میں بھاگ دے دوں اور میرا پتہ لگیا 36 گھنٹ بعد وہ گھڑی وہ گھڑی صحیح سمیں دکھائے گی یہ ہوتا ہے یہ logic صحیح سمیں دکھائے کیوں دکھائے کیونکہ 12 گھنٹ پیچھے چلی گئی ہے صحیح سمیں دکھائے پرسن سبھے 8 بج رہے ہیں 36 گھنٹ کیسے آئی بھائی اچھا کس کا بھائی ایک منٹ بچو مائک بند کرنا فون آگیا ایک ارجنت میں دیکھتا ہوں کیا ہے بھائی بھائی گھنٹ موسیقا 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 ساری بچوں آپ اب تک جڑے ہو 3800 لوگ بیچ میں پانچ منٹ کا دیسٹربینس تھا کچھ ارزنسی آگئی بہت زیادہ ٹھیک ہے اس لیے کال سننا پڑا نہیں تو میں نے سلائٹ موڈ پر لگا رکھا تھا آپنا فان چلیے کوئی ذکت نہیں ہے بچوں اس میں نا آپ نے 36 گھنٹے کا ٹائم مل گیا آپ کو بہت دہر ٹائم مل گیا چھتیس گھنٹے ایڈ کرنا ہے تو آپ نے سوچ لیا ہوگا کہ منگلوار صبح آٹھ بجے سے بدوار صبح آٹھ بجے تک چوبیس گھنٹے بیٹھیں گے کی نہیں یہ حساب بھی نہیں لگتا بچوں سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ حساب بھی بچے لگانی پاتے آٹھ اے ایم سے اگر مجھے چھتیس گھنٹے ایڈ کرنے ہیں اور یہ دن ہے کونسا منگلوار ٹیوزڈے تو بچوں چوبیس گھنٹے اگر میں ایڈ کروں گا چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے تو میرا کیا ٹائم ہو جائے گا میں آٹھ اے ایم پہ پہ پہنچ جاؤں گا آٹھ اے ایم چوبیس گھنٹے ہوں گے ویڈنس ڈے وہی اے ایم ٹو اے ایم ٹھیک ہے صبح کے آٹھ سے صبح کے آٹھ چوبیس بنیں گے کی نہیں بتا دو نا بلکل بنیں گے اور بچوں اگر میں نے اس میں بارہ مجھے اور بھی ایڈ کرنے تو سام کے آٹھ بچ جائیں گے بدوار بدوار ایٹ پی ایم ایٹ پی ایم یہ آپ کا آنسور ہے یہ آپ کا آنسور ہے بدوار سام آٹھ بجے بہت سارے بچوں نے جواب دے دیا ہوگا اور میں اگلے سوال پہ جا سکتا ہوں اب سیکنڈز کا سوال ہے یہ آپ کے لیے سیکنڈز کا اگر آپ نے یہ کر دیا تو میں سمجھوں گا پچھلا والا سوال میں جو میں نے آپ کو ٹائم دیا یا جبرجستی ٹائم مل گیا وہ سوال اب آپ کو کوئی دکت نہیں کرے گا چلو ایک گھڑی ایک گھنٹے میں پانچ منٹ تیج ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی سمپل ایک دم یہ گھڑی دو فروری دو جار اون اس کو دو پہر بارہ بجے سہی سمجھ دکھائے تو پنہ کس تیتھی اور کس سمجھ کو وہ سہی سمجھ دکھائے گی تیتھی بھی بتانی ہے اور سمجھ بھی بتانی ہے تو بچوں پانچ منٹ کا انتر آتا ہے ساس سو بیس میں کیونکہ منٹ میں منٹ کا بھاگ تو ہمیں صحیح سمجھ کا سمجھ مل جائے گا صحیح سمجھ کتنی دیر بعد صحیح سمجھ کتنی دیر بعد یہ تیج ہے تو تیج بھی تو بارہ گھنٹے تیج بارہ گھنٹے تیج کرنا ہے بارہ گھنٹے مطلب ساس سو بیس منٹ تو بچوں کیوں کرتا ہوں بارہ گھنٹے وہ بھی سکھا دیا ہے تو چود ہے ایک سو چبالیس ایک سو چبالیس ہی تو آئے گا بھاگ دیکھے تو ایک سو چبالیس کیا ایک گھنٹے میں اتنا ہے تو ایک سو چبالیس گھنٹے باد کیونکہ یہ گھنٹے میں ہی آنا ہے ایک سو چبالیس گھنٹے باد ایک سو چبالیس گھنٹے باد اس میں ساس سو بیس منٹ کا فرق آ جائے گا اور ایک سو چبالیس گھنٹے میں کیا ہوتا ہے بچوں چوبیس گھنٹے کا ایک دن بنتا ہے چھے دن پورے پٹ پورے مپٹ پورے پورے چھے دن تو آپ سمجھئے نہ ایک گھنٹہ ادھر نہ ادھر تو اس کا مطلب دو پہر بارہ ہے تو دو پہر بارہ ہی آنا اتھر لیکن چھے دن ایڈ کر کے آئے گا ارثات آٹھ فروری آٹھ فروری دو ہزار انیس اور کیا ٹائم دو پہر بارہ ہی دو پہر بارہ بجے یہ آپ کو پورا ملے گا اتھر لکھا دو پہر بارہ بجے صحیح سمیں دکھائے گی تو کل ملا کر سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آٹھ فروری دو پہر بارہ بجے کیونکہ اس نے بولا تیتھی بھی بتانی ہے اور سمیں بھی بتانے تو سمیں یہ ہو گیا تیتھی یہ ہو گئی صحیح سمیں دکھائے گی کوئی دکھت ہے کہ آپ کو بلکل نہیں ہونی چاہیے کیا پانچوا کوششن اب اپنے آپ کر دوگے بچوں دیکھئے اب تک گھڑی چل رہی تھی اس ٹائپ سے کیسے ٹھیک ہے اب تک سستی ہو رہی تھی یا تیج ہو رہی تھی اب گھڑی دو دو آ گئی دو آ گئی کیا دو میں بھی سٹرک کو لگا سکتے ہیں ہاں لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں دو میں کیسے لگائیں گے جب آپ کی جدی دو دو سپون گھڑیاں ایک تو پرتیک گھنٹے میں دس منٹ تیج دوسری پرتیک گھنٹے میں چودہ منٹ سست ہو جاتی ہے یدی انہیں رویوار راتریہات وجہ ملائے گیا ہو صحیح سمیں سے تو بتائیں دونوں گھڑیاں ایک ساتھ کس سمیں صحیح سمیں پردرشت کریں گی صحیح پردرشت کریں گی دونوں گھڑیاں ایک ساتھ کس سمیں صحیح سمیں دکھائیں گی تو بات تو یہ وہی ہو گئی بارے گھنٹے کا ہی کچھ نہ کچھ ہوگا تو اس بار نہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاؤں لوجک سمجھاؤں ایسا ہوگا دیکھئے یہ گھڑی ہے ایک گھڑی میں مال لیجے چار بج رہے ہیں ٹھیک ہے چار بجے ہی ہم نے صحیح سمیں سے اس کو ملایا تھا اس میں بھی چار بج رہے ہیں اس میں بھی چار بج رہے ہیں چار ہی میں اپنی میں دیکھ کے ملایا تھا تو بچوں کیا ہوگا کہ یہ گھڑی تو تیج بھاگ رہی ہے مطلب یہ گھڑی تو ایک تو چل لیے کیا پہلی والی گھڑی تیج تو جو تیج چل لیے دس منٹ یہ تیج بھاگ رہی ہے تیج بھاگ رہی ہے اور یہ جو گھڑی ہے نا یہ مطلب تھوڑی دھیمی بھاگری ہے یہ تو صحیح سمیں یہاں ہے تو یہ تو بیچاری یہاں رہ گئی اور یہ اور آگے نکل گئی یہ اور آگے نکل گئی تو اس کا مطلب یہ پیچھے ہٹتی چلی جائے گی آگے بڑھتی یہ پیچھے آگے یہ پیچھے آگے صحیح سمیں سے اور کم اور کم اور کم یہ اور بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ تو اور جلدی ہاتھ آنے کو چل رہی ہے صحیح سمیں یہ ہوگا تو یہ تو بیچاری یہاں رہ جائے گی تو یہ تو اور جلدی ہاتھ آئے گی کی نہیں آئے گی اس کے اس کے ہاتھ جلدی آ جائے گی یہ تو بہت بڑی ہے سوال ہے اس کے ہاتھ یہ تو بہت جلدی آ جائے گی اس کا مطلب تو اس کا مطلب دونوں مل کر کے ایک دوسرے کو پکڑ رہی ہیں ایک تیج ہو رہی ہے اور دوسری مالی جی سست ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ایک دوسرے سے ملنے کو بھاگ رہی ہیں وہ پیچھے سے وہ آگے سے تو اس کا مطلب یہ جوڑ جائیں گے اس بار مندی اور تیج جب بھی گھڑی ہوں گی تو 720 میں ایسے ہی بھاگ کرنا ہے لیکن اگر مندی اور تیج ہیں تو دونوں کو جوڑ کر کے کرنا ہے اور اگر تیج اور تیج ہی ہوتی دونوں ماللو یہ دس منٹ تیج وہ چودہ منٹ تیج تو چار انتر کرتے پھر دس اور چودہ کا انتر اور اگر دونوں مندی مندی ہوتی تو پھر بھی انتر تو اس کا مطلب جب اپوزٹ ہوتی ہے سوست اور تیج تب ہی ایک دوسرے کی طرف بھگتی ہیں پکڑنے کو تو کل ملا کر کے آپ کا اکتر 720 بٹے 24 بات سمجھ میں آرہی ہے کی نہیں آرہی بہت بڑیا آرہی ہے جی اور ہم کہہ دیں گے 60 گھنٹے بعد اب 60 گھنٹے بعد کیا سمیں ہوگا تو آپ دیکھئے نا دیکھیں دو گھڑیوں کا بھی کر لیا آپ نے کتنا بڑیا سوال ہے یہ ایک سوست ایک تیج دونوں سوست تم انتر دونوں تیج تو انتر لیکن ایک سوست ایک تیج تو دونوں پلاس بہت 720 میں دینا ہاں دینا ہے تو 60 گھنٹے بعد ایسا ہوگا اب 60 گھنٹے میں کس سے لگاؤں حساب اس سے رویوار راتری آٹھ بجے ملائے گیا تھا تو 60 گھنٹے کا مطلب ہوگا 3 دن 3 دن 2 دن 2 دن تو پورے 2 دن تو پورے 48 گھنٹے میں 2 دن اور 12 گھنٹے اور اوپر 60 گھنٹے میں یہ ہی ہوگا 60 گھنٹے تو ایسا ہی تو بنیں گے 2 دن اور 12 گھنٹے 2 دن پلس 12 گھنٹے تو اس کا مطلب راتری آٹھ بجے رویوار کو ملائے تو سومار اور منگل تو منگلوار تو آ گیا اور راتری آٹھ بجے ملائے ہے اور 12 گھنٹے اور جانا ہے رات کے آٹھ سے اگلے دن آ جائے گا پھر تو صبح کے آٹھ تک 12 گھنٹے تو اس کا مطلب منگل بھی نہ ہو کر بدھ ہوگا اس کا انصور لگا لے نا بھئی آئی صاحب ارے بھائی 2 دن تو ہو رہے تھے منگل کی سام کو ہی آٹھ بجے تک لیکن اور میں 12 جوڑوں گا سام کے آٹھ میں تو اگلہ دن آ جائے گا کیونہ رات کے بارے سے تو اگلہ دن شروع ہو جاتا ہے تو بدھوار آ جائے گا اور 12 گھنٹے جوڑنا ہے تو ٹائم وہی آ جائے گا ارثات کیا آ جائے گا بدھوار 8 ایم صبح کا سمیں تو کل ملا کر کے یہ سوال بھی آپ کا ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے کوئی دکت ہے کیا کسی کو کچھ 30 آور آئے گا جی 30 آور 24 sorry 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 بہت بڑا sorry آپ لوگوں کے لئے یہ بہت صحیح ہے آپ کے کمنٹس میں پڑھ رہا ہوں تو بھائی نہیں تو میں گلتی کر ہی جاتا بہت صحیح ہے بہت صحیح ہے میں نے کاٹا ہی غلط ہے بچوں sorry بڑا sorry آپ لوگوں کے لئے تو یہ 30 30 گھنٹے باد 30 گھنٹے باد اور اگر 30 گھنٹے باد ہوگا 30 گھنٹے باد ہوگا تو آپ لگا لیجئے ایک دن تو پورا اور 6 گھنٹے 6 گھنٹے کیونکہ 24 گھنٹے پلس 6 گھنٹے باد اس کا مطلب رویوار سے راتری آٹ لگاؤ راتری آٹ تو اس کا مطلب سوموار سوموار کا راتری آٹ آ گیا سوموار کا 8 پی ایم 8 پی ایم راتری آٹ ہے تو یہ ایک دن ہوا پلس 6 گھنٹے اور جوڑو 8 بجے سے 6 گھنٹے اور جوڑنگے تو 2 بج جائیں گے اور 2 رات کے بجتے ہیں تو اگلے دن پہ چلا جاتا ہے منگل وار 2 a.m 2 ایم یہ رائٹ آنسور ہے بچو بلکل صحیح ہے آپ صحیح ہیں میں غلط تھا تو بچو اگلی ٹائپ 3 آج اس میں کیا ہے اور آج کا کام complete اس کے ساتھ ٹائپ 3 کبھی بہک رہے ٹائپ 3 چلو اس میں کیا خاص ہے اس میں کیا لگ ہے اس سست اور تیج کی گھڑی بیچ میں صحیح سمیہ بھی دکھا چلی گئی ہوگی دیکھو ایک گھڑی ہے وہ میں نے دیکھا یہ 10 منٹ دھیمی چل رہی تھی صبح 8 وزے جب دیکھا 10 منٹ دھیمی چل رہی تھی اور جب 8 وزے دیکھا گھڑی ایسی بھی ہوتی پہلے دھیمی چل لی پھر تیج ہو جا آچانک سے سام 8 وزے دیکھا تو آگے ملی اور پیچھے بجائے ایک گھڑی تو ایسی ہوتی ہے پیچھے پیچھے اور ہوتی چل جائے تیج اور تیج چل جائے ایک یہ ہوتی ہے پہلے مندی اور پھر تیج تو اس ٹائپ کی گھڑی ہے اس ٹائپ کی گھڑی ہے تو ایک گھڑی جب منگلوار صبح 8 وزے دیکھا گیا تو 10 منٹ دھیمی چل رہی تھی اور جب سام 8 وزے دیکھا گیا تو 14 منٹ تیج چلتی ہوئی ملی تو اس کا مطلب ہم نے کتنی دیر بعد دیکھا ہے سام اور صبح 12 گھنٹ میں ہی اس میں کتنا انتر آگیا بچھو 12 گھنٹ میں ہی اس میں کتنا انتر آگیا 10 منٹ دھیمی اور 14 منٹ تیج پہلے 10 کم اور 14 زیادہ تو 24 منٹ تیج دھیمی تیج تو جڑتا بھی انتر ملو 10 منٹ تیج 14 تیج تب 4 کئی انتر ہوتا 10 منٹ دھیمی کا 8 بج رہے تھے تو 7 50 ہو رہے تھے اور 14 منٹ تیج جب آٹ بج رہے تھے تو آٹ 14 ہو رہے تھے اس لیے 24 منٹ کا انتر ایسے آیا ہے بچھو ایسے آیا 24 منٹ کا انتر کبھی 24 کیسے ہے جی ٹھیک ہے تو 12 گھنٹے میں 24 منٹ کا تیج ہوئی یا مند ہوئی ارے بھئی تیج تو ہوئی ہے پہلے بیچاری مند تھی اور پھر اور تیج ہو گئی تو تیج ہوتی ہوئی آئی تو کبھی تو ایسا آیا ہوگا ایک ٹائم جب اس نے دھیمے والے کور کی ہوگی ایسا تو کودک پہنچ گئی ہوگی تو اس کا مطلب بیچ میں کچھ ٹائم ایسا جرور آیا ہوگا جب یہ صحیح سمیں دکھا رہی ہوگی ایسا تو جرور اس کا مطلب اس نے دس منٹ کب کور کیے ہوں گے کبھی تو کور کیے ہوں گے دس منٹ جیسے ہی کور کی ہوں وہ صحیح سمیں ہوگا 24 منٹ کور کور 12 گھنٹ میں تو 1 منٹ کتنی دیر میں کور کرے گی مجھے کتنے منٹ کور کرانے جتنی دھیمی بس اتنے تو 1 منٹ کور کتنی دیر میں کرے گی 1 منٹ آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں بتاؤ نا آپ اور مجھے کور کتنا کرانے 10 منٹ دھیمی ہے بس 10 منٹ کو کور کرانے تو 10 کا آدھے 5 گھنٹے میں 5 گھنٹے بعد اس نے صحیح سمیں دکھایا ہوگا یہ سوچ نیک سوال 5 گھنٹے بعد اس نے صحیح سمیں دکھایا ہوگا کتنے بجے سے صبح 8 بجے سے 5 گھنٹے بعد صبح 8 اے اے اگر میں 5 گھنٹے جوڑ دوں 5 آور جوڑ دوں تو ہمارا 1 1 PM 1 PM اس دن 1 بجے اس نے ضرور صحیح سمیں دکھایا ہوگا بس اتنی سی calculation یہ بات سمجھ لو بچو یہ لائن تو آپ کو clear ہے کی کتنی دیر میں کتنی ہوئی ہے وہ اور مجھے کرنا کتنا کتنا کور ہے کہ یہ دس منٹ دھیمی تھی نا وہ بچو یہ کور کرنا ہے بس time اور اگر یہ کور کر لیا تو کتنی دیر میں کرے گی 24 منٹ کور کرتی ہے 12 گھنٹے میں ایک منٹ کور کرے گی 24 12 میں ایک کرے گی آدھے میں کیونکہ یہ اس کا دگنا ہے تو اس کا آدھا ہے ایک کرے گی آدھے میں اور دس منٹ کور کرے گی 5 گھنٹ میں یہ لائن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آدھا تو یہ بھی آدھا ہی چلو ٹھیک اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو نام لگا مل کیا جا تمہیں अब لیٹ ہو رہے ہیں اگلی کلاس کو نام لے دو جی ایک گھڑی کو جب سوما چار بجے دیکھا گیا تو چار منٹ تیز چل رہی تھی اور جب بدوار کو صبح چار بجے دیکھا آگیا تو آٹھ منٹ تیز چل رہی تھی تو بچوں بلکل ایسا ہی کوششن ہے کی نہیں ہے ٹائپ 3 کا بلکل ایسا ہی ہے کیا آپ یہ سوال کر پاؤ گے بلکل کر پائیں گے اس میں ٹینشن کیا ہے تو بلکل دیکھو جہاں چار منٹ تیز تھی اور آٹھ منٹ تیز رہی تو اس کا مطلب چار منٹ ہی تو بڑھی وہ چار تو پہلے تیز تھی آٹھ منٹ تیز ہوگی تو چار منٹ تیز ہوئی چار منٹ تو تیز ہوئی بچار کتنی دیر میں سام چار بجے جب سام دیکھا اور یہ صبح چار بجے کب اگلے دن سوم وار سام چار بجے کتنے دیر چھتیس گھنٹے لگا لینا اتنا سیکھ گئے ہوگے چھتیس گھنٹے آئے چھتیس گھنٹے باد چھتیس گھنٹے باد ایسا ہوا ہے اگر یہ سام کے اور یہ بھی سام ہوتا پورے دو دن ہوگی 48 گھنٹے پر یہ صبح کے ملے اس چھتیس گھنٹے بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہ اپنے سام کو کر رہا ہوں پاؤں گا اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنے سپنے کو تین مہینے میں پورا کر پاؤں گا دلی دور نہیں مجھے جو جگا دیا آپ نے کیا بات کہ دی پر سارا دھیان تیرا کمنٹ پہ گیا ہوگا نالایق تو پورا اتنا لمبا چوڑا کمنٹ کرے گا کیا پڑ رہا یہ نکال کے بیٹھا تو پھر تو بھائی تُو احساس ہی تیرا گھنٹے میں چھتیس گھنٹے میں چار منٹ تیج ہوتی ہے صحیح سمیں کہا دکھائے گی وہ نہیں دکھائے گی بہت مشکل کام ہے صحیح سمیں اس نے کب دکھایا ہوگا چار منٹ تیج چل رہی تھی چار آٹ منٹ تیج چل رہ تھی دونوں میں تیج تیج ہے تو اس کا نا پڑے گا कि 720 منٹ تیج کر نا پڑے گا कि یہ کب ہوگی 720 منٹ تیج کب دکھایا ہوگا کب دکھا ہوگا بھائی بچوں اس میں کچھ نہ کچھ تو میسٹیک ہے یا تو یہ مندی تیج ہے کیونکہ ایسا یہ کور کری نہیں پائے گی 720 منٹ بعد صحیح کہیں نہ کہیں تھوڑی سی میسٹیک ہے کیا آپ بتاؤ نا کٹنے والا نہ ہو تو چلو تم بتاؤ نا کوئی میسٹیک ہے کیا یا تم لکھنے میں یا کرنے میں کچھ تو میسٹیک ہوئی ہے ایک گھڑی کو چار بجے دیکھا گیا تو چار منٹ تیج تیج تھی بچو یہ یہ مطلب یہ یہ مند ہونی چاہی اور یہ آٹھ منٹ تیج تب ہی وہ صحیح دکھا پائے گی نہیں تو نہیں یہ میسٹیک لکھنے میں کچھ میسٹیک ہو گئی ہے تو آپ مند کر لی جی تیج ہے ہی نہیں اب آپ کا صحیح آ جائے گا تو اس کا مطلب آٹ منٹ 12 منٹ 4 منٹ تو 12 منٹ کتنی دیر میں بیٹھتا ہے یہ ہی گلتی تھی 12 منٹ کتنی دیر میں بیٹھتا 36 گھنٹ بعد یہ 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 36 گھنٹ بعد تو 1 منٹ کتنی دیر میں آتا ہے 1 منٹ 3 گھنٹ میں 1 منٹ کتنے منٹ کور کرنے یہ 4 منٹ کرنے 4 منٹ آئے دکھائے گی اسی بیٹ دکھائے گی اس لیے وہ سوال غلط تھا تو 12 گھنٹ بعد 12 گھنٹ بعد صحیح سمیں دکھائے گی 4 سے 12 گھنٹ کب ہوگا 4 سے 12 جوڑ دوگے تو اگلے 4 بج جائیں گے اور اگلے 4 بج منگل وار کے تو منگل وار 4 ایم کر دو بچوں منگل وار 4 ایم یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک تھی اس وجہ سے آپ ڈسٹرگ ہوئے ہو اس کی سوری اب یہ صحیح کر لی ایسے سوالوں میں مندہ تیج ہی آتا ہے چلیے تو اب یہ سوال آپ کے لیے ایچ ڈبلو بس آج کا کام ختم ایچ ڈبلو ہے صبح آٹھ مجھے ملائے تو صحیح سمیں دکھائے گی تو کب دکھائے گی اسی دن رات کو جیسے بھی اگر یہ آپ نے کر دیا میں مانوں گا آپ تو ٹھیک ٹھاک اور آٹھ پی اگر آپ نے یہ کر لیا آپ سے help سے کر لی بچوں اگر یہ کر لیا تو آپ مہان ہے اور سب کچھ آپ کو سمجھ میں آگیا گھڑی پوری ختم ہو گئی پانچ منٹ ایکسٹرا لے گئے ہم اس کلاس میں مطلب وہ بیچ میں فون نے دکت کر دی اوکے